سر اگر کوئی بندہ آج انویسمنٹ کرتا ہے اس کی ایس ایم ڈی کب انسٹال ہوگی یہ پروسیجر کس دن سے شروع ہوگا سر لوگ یہ کہتے ہیں یہ سٹام پیپر اور یہ جو آپ کو بینک کی چیک دے رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں سر ہر سال رینڈ پر دس پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے تو کیا آپ بھی دس پرسنٹ اضافہ کریں گے پینتیس ہزار آپ دے رہے تھے اس سال میں دوہزار تئیس میں آپ دس پرسنٹ انکریمنٹ کر کے آپ ایسے ہی آپ کی جتنے بھی کلائٹ ہے ان کو دے رہے انکریمنٹ کر کے جو ایس ایم ڈی ہے وہ ڈیمج بھی ہو سکتی ہے چوری بھی ہو سکتی ہے یہ آندھی توفان وغیرہ میں اگر ڈیمج ہو جائے تو کیا اس کا کوئی انشورنس پرین بھی آپ نے ایڈجسٹ کیا ہوگا اچھا ایک بندہ چھے لاکھ روپے لگا کے ایس ایم ڈی پرچیز کرتا ہے چار سال بعد وہ آپ لوگوں کو تین لاکھ روپے کی سیز بھی کر سکتا ہے ایسا پوسیبل ہے چھے لاکھ روپے بڑی اماؤنٹ ہے لوگ انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں تو کیوں نہیں لوگوں کو ڈرنا چاہیے آپ کیسے ان کو سیکیور کریں گے سر ایک بندہ چھے لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے کتنے سال آپ اس کو رینڈ دیں گے کیا چھے لاکھ سے کام بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے چھے لاکھ سے زیادہ بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے جہاں پر فکس پروفٹ کا نام آتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سود ہے کیا واقعی میں آپ سود پر یہ کام کر رہے ہیں آپ کو سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس میں سے ایٹین نائنٹی پرسنٹ یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کمپنی فراڈ ہے آپ کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگوں کے پاس انویسمنٹ تو ہے لیکن ایک بہترین بزنس پلین اور ایک اچھا بزنس پارٹنر نہیں ہے تو آئیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کمپنی کا مکمل تاروح شیئر کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر آپ لوگ مل کر بزنس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہ تو کسی بھی قسم کا رینٹ ادا کرنا پڑے گا نہ بجلی کا بل ادا کرنا پڑے گا نہ آپ لوگوں نے کمپنی میں جا کر کاروبار کرنا ہے نہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کے ٹیکسیز ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے صرف اس کمپنی پر اپنی انویسمنٹ کرنی ہے آپ لوگ گھر میں نوابوں کی طرح بیٹھیں گے آپ لوگوں کو ہر ماہ آپ لوگوں کا جتنا بھی پروفیٹ بنے گا آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دیا جائے گا اب یہ منافع آپ لوگوں کو کیسے ملے گا آپ لوگ اس کمپنی کے ساتھ کیسے جوائن ہوں گے تمام تر ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے مسٹر ارسلان صاحب جو اس کمپنی کے منجر ہیں سر شورٹ کٹ وے میں اپنی اس کمپنی کا سب سے پہلے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں تاروف کروا دیجئے گا ہماری کمپنی کا نام ہے فیوچر ویژن ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے اور یہ پاکستان میں پہلی مادرن ڈیجیٹل ایڈوٹائزنگ کمپنی ہے جو پاکستان میں ایک سٹیٹک ایڈوٹائزنگ کو چھوڑ کے یہ ڈیجیٹل ایڈوٹائزنگ پاکستان کو دے رہی ہے ماشاءاللہ پچھلے ساڑھے تین سال سے سادہ لفظوں میں بتائیے گا ایس ایم ڈی ہے کیا بلا جی یہ بہت ہی سیمپل ہے ہر کسی نے دیکھی ہے پتہ نہیں ہے تو جیسے ہی آپ کسی بھی بڑے شہر میں جاتے ہیں آپ روڈز پہ شام میں بڑی سکرینز دیکھتے ہیں جنہیں پہ پیپسی کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ ہی سارے ایس ایم ڈی ہے وہ ایڈی دی وگیرہ لگی ہوتے ہیں جیسے ٹی وی چل رہا ہے اسی طرح اسی کو ایس ایم ڈی بولتے ہیں اور اسی پہ ہماری کمپنی بزنس کرتی ہے چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے بڑی اماؤنٹ ہے لوگ انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں تو کیوں نہیں لوگوں کو ڈرنا چاہیے آپ کیسے ان کو سیکیور کریں گے دیکھیں میرے بھائی اس میں جو ہے وہ ڈرنا ہماری منٹیلیٹی ہے ٹھیک ہے نا اور اوپر سے ہم نے چھے لاکھ ایسے نہیں کمالیا ہوتا تو ڈرتے ہیں لوگ اس میں اس کا آسان حال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک سیمپل اپنے موبائل پہ ہی چیک کر لیں کہ کیا یہ ریجسٹر ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں ہم آپ کو نٹین نمبر دیں گے ان کی پیڈی ایف سینڈ کریں گے آپ اس کو آن لائن چیک کر لیں کہ یہ ریجسٹر ہے سب سے پہلا تریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا تریقہ یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کے سیمپل اپنے موبائل پہ ہوتا ہے کیا آپ کو ایگریمنٹ کرا دیا کیا کہ یہاں وہ بندہ سامنے بیٹھ کے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپ کو سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس میں سے ایٹین نائنٹی پرسنٹ یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کمپنی فراڈ ہے آپ کیا کہنا چاہئے جی سار اس میں 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 کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فراڈ کی لحاظ سے ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں فراڈ اس کے علاوہ ہماری کمپنی سی 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 پی سے ریجسٹر ہے پی ایچ سی ریجسٹر ہے ایف بی آر کو بقایدہ فائلر ہے وہ ریجسٹر ہے نمبر سار کچھ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پی بی آر سے ٹھیک ہے سفر ممبرشیپ چیمبر آف کامرس کا ممبرشیپ کا سٹی کیر ہے کمپنی کے پاس تو الہمدلیلا اور جو ہمارے سٹی کیر سے اس میں یہی اڈراز ہے جہاں پہ ہمیں بیٹھے ہیں اور ہمارے اونر محشلہ سے انہوں نے اسی لئے آفیس ہی دوسرا ابھی تک نہیں لانچ گیا کیونکہ وہ ہر چیز آپ نے ہنڈل کرتے ہیں فیسٹو گیس ایگریمنٹ ہو رہا آپ کے ساتھ تو ادھر جب آپ فیسٹو گیس ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو فراڈ والا کو یہ میرا نکال کے مسئلہ ہو سکتا ہے جہاں پر فکس پروفٹ کا نام آتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سود ہے کیا واقعی میں آپ سود پر یہ کام کر رہے ہیں جی اس کا آنسر بہت سیمبل ہے یہ اس ٹام ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ جس کلائن نے کریب دیا ہے اس سے ہم رینٹ پہ واپس سکرین لے رہے ہیں بزنس کے لئے بزنس ہم کیا کر رہے ہیں ایڈپٹائیجمنٹ تو رینٹ پہ ہم نے ان سے واپس لیا ہے تو یہ ایک کرایا تیپ آیا جا رہا ہے اس میں کوئی پرافٹ یا اس طرح کی چیز نہیں ہے آپ کی سکرین کا ایک کرایا تیپ آیا جا رہا ہے تو میں نے کیلال کہ ایک مشینری آپ نے کریب لی اس مشینری کو ہمیں استعمال کر رہے ہیں کرائے پہ جو سود کے زمرے میں آتی ہے اس میں اب ایڈز کی باز آ جاتی ہے اس پہ جو ایڈ چل رہے ہیں ان پہ اگر آپ کر ایم کرتے ہیں تو سب میری سکرین پہ یہ ایڈ چل رہا ہے یہ نہیں چلنا چاہیے اگیس تا اسلامی جو بھی ہمارے پرنسیپلز ہیں ان کے ہے تو اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں ان کی کوئی مسئلہ نہیں سر ایک بندہ احمداتی چھیک ہوتا اچھیک ٹھیک ہوتا چھے لاغ سے کام بھی انویسٹمنٹ ہوسکتی ہیں چھے لاغ سے کامارا ہوسکتی ہوتا چھے لاغ سے کامی انویسٹمنٹ نہیں ہووستی احمد بہت سارہ ایکنو ایک بندہ چھے لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے کتنے سال آپ اس کو رینٹ دیں گے ہم اس کو پورے چار سال کا اگریمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اٹھاریس ماہ اور اس میں کلیر منشن ہے کہ کمپنی کمپنی کا اونر کمپنی کے چیر میں یہ سب ذمہ دار ہیں اس کو پورے اٹھاریس ماہ رینٹ دینے کے چاہے کمپنی کرائیس میں چاہے کنٹری کرائیس میں ہم پورے اٹھاریس ماہ اس کو چار سال رینٹ دیتے ہیں ایک ماہ کا کتنا رینٹ آپ دے ہیں ہم ایک ماہ کا رینٹ ان کو دو طریقوں سے دیتے ہیں پینتی سے پچاس ہزار دیتے ہیں اب پچاس ہزار اس کو ملتا ہے جس نے اپنی جگہ پہ سکرین ہم سے لگوائی چھ لاکھ بھی دیا سکرین ہم نے جا کے ان کی جگہ پہ لگا دیا دوسری لفظوں میں نے ہمیں چھ لاکھ بھی دیا اور جگہ بھی دیا ہم ان کو پچاس دے رہے ہیں اور ایک وہ بند ہے دو سے پاکستان میں جاو گولٹر دیا ہمارے پا ہر کسی پراز تو پلازہ شاپ ہمارے جہاں نہیں ہیں یہاں روڈ بے کمٹھے پراپٹی نہیں ہیں تو وہ چھ لاکھ کمپنی کے ساتھ لگاتے ہیں کمپنی ان کی سکرین خود ہمارے پاس جو ٹینڈرز ہیں روڈ کے وہاں پہ لگاتے ہیں ان کو ہم منتلی پینسیززار دیتے ہیں ایک بندہ چھ لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے چھ لاکھ انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ چار سال تک اس کو رنٹ دیتے ہیں چار سال کے بعد اس کی وہ جو ایلی ڈی ہے اس کا کیا کرتے ہیں دیکھیں چار سال کے لیے ہم رنٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک قرائے کا مانگا ہے ایک مدت اس کی رکھ نہیں کرنا پہلی وجہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی سکرین کا کیا ہوگا تو چار سال پہل ایلی ونٹ رینو کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو وہ سکرین اپنے فردس بزنس اس کا ایک رنم ہو جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کا وہ اپنے فردس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کھل کمپنی بن سکتا ہے نہیں تو ہمیں واپس سیل کر دیں کسی ہوتی کمپنی کو سیل کر دیں کیوں پراؤگرم مطلب کہ وہ چھ لاکھ روپے کی اس نے جو ایلی ڈی لگائی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے جی اس کی ملکیت ہے جی اس کی ملکیت ہے اور چ چار سال بھی اس کے بعد بھی میں شکل ہوں وہ جب ہمیں واپس آ کر دے رہا تو وہ ہمیں سیل جا رہا ہے کتنے کی دے گا یہ الیکٹرونک چیز ہے آپ جانتے ہیں آنے والے دور کے ساتھ یہ چیزیں مارڈرن ہوتی جاتی ہیں تو جو پچھلا مارڈر اس کی کم ہوتی جاتی تو ابویسلی اس کی پرائس کم ہوگی ہم کبھی یہ کلیمی کرتے اس کی پرائس اوپر جائے گی بٹ اتنا ہم کلیم کرتے ہیں فیفٹی پرسن سے نیچے نہیں جاتی یعنی کہ چھے سے تین لاکھ تین لا لاکھ روپے لگا کے ایسے امدی پرچیز کرتا ہے چار سال بعد وہ آپ لوگوں کو تین لاکھ روپے کی سیل بھی کر سکتا ہے ایسا پوسیبل ہے دیکھیں جی اس نے چھے لاکھی خریدی چار سال میں اس نے چوبیس لاکھ کو لے لیا رینٹ بعد میں تین لاکھ ہمیں سیل کر دیں کتنا کو کھانا لیا اس نے چھے سے اب بھی اس میں ایک اور چیز جو آپ نے پہلے سوز کر دی جی وہ بھی میں کلیر کر دوں دیکھ لیں آپ کی انویسمنٹ سیف نہیں ہے وہ آپ کی چیز آپ نے خریدی ہے اس کی جو کل کو پرائ یہ جو بزنس ہے اس میں کہیں لاوز کا کوئی خرچہ ہے جو ایس ایم ڈی ہے وہ ڈیمج بھی ہو سکتی ہے چوری بھی ہو سکتی ہے یہ آندھی توفان وغیرہ میں اگر ڈیمج ہو جائے تو کیا اس کا کوئی انشورنس پلین بھی آپ نے ایڈجسٹ کیا ہوگا ہے جی بلکل یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں اس کا چار سال میں ہم اس کی جو بلی کی انشورنس پلاتے ہیں اسی کے بیاب پر ہم کلین کرتے ہیں یہ سکرین کو چار سال میں خراب ہو مینٹیننس کی ضرورت پڑے رپیڑنگ کی ضرورت پڑے ایون کے ناغانی آفت آسمانی بجدی گری آندیا ایتوان ہے یہاں یہاں تاکہ مدد میں لیکشن کی وجہ ہیں کسی طرح دردن اجزاد میں وہ توڑ گئی تو بھی کمپنی ہی اس کو رپلیس کرے گی ٹھیک کرنی ہے کمپنی ٹھیک کرے گی رپلیس کرنے کے طور پر ہی ہے ہم ہی اس کو رپلیس کریں گے فلائنٹ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ باپ کی جو ہے چار سال میں اس کے رینڈ کی تو وہ تو ایک کرایا ہے وہ تو اس سے نقصان ہو نہیں چاکتا ہم نے دینا گیا کرا سر ہر سال رینڈ پر دس پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے تو کیا آپ بھی دس پرسنٹ اضافہ کریں گے پینتیس ہزار آپ دے رہے تھے اس سال میں دو ہزار تئیس میں آپ دس پرسنٹ انکریمنٹ کر کے آپ ایسے ہی آپ کی جتنے بھی کلائٹ ہے آپ ان کو دے گی انکریمنٹ کر کے جی میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ ایک کمپنی نے اس ماں میں کتنی بھی کئی اپنے گرائیں گے دیکھیں یہ رینڈ ایکچری شروع تھا تیس سے ادھر سے جو پچاس والا وہ پنتالی سے شروع تھا تو یہ چوتھے سال میں جا کے بن جاتا تھا ان کا پچاس اینڈ والی سال میں دس پرسنٹ چاریس پرسنٹ وہ وہاں پہ جاتا انکو پچاس ملنا تھا ہم نے پہلے ایئر سے ہی اس کو پورا کرتی بار بار انکریز نہیں کرنا پڑے گا یہ ایکریمنٹ چار سال تو ہو گیا سر لوگ یہ کہتے ہیں یہ سٹام پیپر اور یہ جو آپ کو بینک کی چیک دے رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں لیکن ان کی ویلیو واقعے میں ہی نہ ہوتی اس کی ویلیو کب ہے جب اس پہ یہ سیم فیوچر رہی ہے کہ وہی سٹیمپ ہے جو آپ کو ہم سرٹیکٹ شو کروا رہے ہیں اس پہ جو نام کوئی اس میں زیادہ ایک سپیلنگر میں اس چیک نہیں ہو سکتی تو جب یہ سٹیمپ اور جو جسٹڈ کم بھی ہیں وہ سٹیمپ سیم ہے تو اس چیک کی بہت زیادہ وقت ہے وہی پہ یہ ہے تو اس میں جو انکارپوریشن نمبر ہی نے لگا رکھتا سر اگر کوئی بندہ آج انویسمنٹ کرتا ہے اس کی ایس ایم ڈی کب انسٹال ہوگی یہ پروسیجر کس دن سے شروع ہوگا دیکھیں جیسے ہی وہ کمپنی کو چھے لاکھ دے رہا ہے اسی دن اس کا پہلا دن شروع ہوگا اسی دن کو تھی کس دن کو دے رینڈ دے رینڈ مل جانا ہے اور اسی ایم ڈی ہماری اپرووال ہم لیتے ہیں پی ایچ سے 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 کس دن سے پی ایچ سے شروع ہوگا ہے رینڈ ان کا آج سے شروع ہے سر پی ایچ سے کیا چیز ہے دیکھیں سر ہماری کمپنی کیا کر رہی ہے ہماری کمپنی بزنس کر رہی ہے کہاں پہ پاکستان کے ہر کمرشل ایریا پہ کمرشل ایریا پہ کمرشل ایریا روڈ کا کون سا بنت ہے گرین بیلٹ بنت ہے جو روڈ کی بیلڈنگ کی فیسنگ روڈ کو آ رہی ہے وہ سارا کمرشل ایریا جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی تمام تر ڈیٹیل سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ لوگ اس کمپنی کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا کونٹیکٹ نمبر مکمل اڈریس سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کمپنی سے آپ لوگ رابطہ کر کے جوائن ہو سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much